موسیقی ریک مینٹینر ایسوسییشن ڈی آر ایم کاریلے کے سامنے دیا دھرنا ریل پرابندھک کو سوپا گیا پان اور جسپور کی ودیارتیوں نے چھتیزگڑھ ویدھان سبا کی دیکھی کاریوائی اسرو اور مدراز کا بھرمن کر لوٹے وابس ہمارے نیوز ہیڈ لائنز کے پروجیک ہے ماخیجہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی سینٹر بلاسپور ہم آپ کے پریوار کو پورا کرتے ہیں ماخیجہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی سینٹر یہ تھی سرکھیں آپ خبریں مستار سے ایسسیل کے سی ایس آر مت سے نگر نگم کو ملی راشی کے ذریعے سرکندہ شیطر کے جل بھراؤ سمسیا کا سمدھان کیا جائے گا مہاپور رام شرنیادہ اور ایم آئی سی میمبر آجیر شکلہ نے ادھکاریوں کے ساتھ جا کر بھرکونا شیطر میں موقع موینہ کیا آنے والے دنوں میں بڑا نالا بنا کر خار کا برسانتی پانی ندی میں چھوڑا جائے گا تھوڑی سی برسانت ہوئی نہیں کی سرکندہ شیطر کے بندھوہ پارا چوبے کولونی اسکول کے آس پاس جورا پارا کپین لگر جبڑا پارا میں پانی بھر جاتا ہے جس سے لوگوں کو آنے جانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے ہر سال کی اس پیڑا کو دور کرنے کے لیے مہاپور رام شرنیادہ اور ایم آئی سی میمبر راجیش شکلہ نے بدھوار کو بھرکونا شیطر میں جا کر خار کے پانی کو کہاں سے ڈائیورٹ کر ندی میں گرائے جائے اس بات کو لے کر موقع میں رائے مشورہ کیا گیا نرکشن کے لیے ادھکاریوں کے ساتھ مہچے مہاپور نے بتایا کہ ایسی سی ال کی اور سے نگر نگیم کو چار کروڑ چار آسی لاکھ روپے ملہ ہوا ہے جس کا صدو پیوک کیا جائے گا تاکہ اس برسانت سے پہلے لوگوں کی سمجھنے کا سمدھان ہو جائے ایسی سی ال نے پانچ کروڑ روپے سی ایس آرمت سے دیا ہے اس کا ہم لوگ ابھی نرکشن کر کے اسٹیمیٹ بنا کر کے اس میں نالا بنانے کا پرادھان کر رہے ہیں سبھی انجینئر ادھکاری کرمچاری ہمارے ایمائی سی کے صدس راجے شکلا جی سب لوگ کا اس میں لگاتار پریاس رہا ہے جس کے کارن آج یہ استیتی آئی ہے اور برسانت کے پہلے کسی بھی استیتی میں کام شروع ہو جائے اس کے لیے سبھی ہمارے نگر نگم کے ایسی ہمارے جون کمیشنر انجینئر سب لوگ نرکشن میں نکلے ہیں ایمائی سی میمبر آج شکلا نے بتایا کہ ہر سال برسانت کے پانی سے سرکندہ شیطر میں بار کی نوبت بنتی ہے جس سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں ایسی سی ال سے پرابت روپیوں سے اس سمسیہ کا سمدھان جلد کیا جائے گا برسانت میں جو پانی بھرتا ہے وندہ پارہ چوبے کالنگ بھگت سنگ سکول ڈریم لینڈ سکول سیپت پینڈ روڈ میں اس کے لیے ایسی سیل کے دوارہ چار کروڑ چوراسی لاکھ پر سکیٹ کیا گیا ہے اس نکاسی کے لیے جہاں پہ پانی بھرتا ہے اس پانی کو کیسے نکالا جائے اس کا نرکشن ہم لوگ آج انسر ہسپیٹل کے اوپر سے چاڑ کر کر رہے ہیں کہ پانی بہت اچھے طریقے سے نکل جائے جس میں جو پانی وہاں کے لوگوں بھرتا ہے جو بہت ساتھ میں لوگوں کا سویدھا ہوتا ہے اس پانی سے نجات پانے کے لیے آج یہ نرکشن کیا جا رہا ہے نگم کے انجینئیروں نے مہاپور کو عوشق صلاح مشورہ دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیں میں اسٹیمیٹ بنا کر کتنی جلدی اس کام کو شروع کرائے جاتا ہے لوگ سوٹ ٹی وی کے لیے کیمرمن جائے سہو کے ساتھ ارشاد علی بلاسپور بلاسپور سمبھاگ کے سمبھاگ آئکت شکھا راجپوت تیواری نے ادھکاریوں کی بیٹھک لے کر سواست سیواؤں کی مجبوطی کے لیے چل رہے نیروان کارے اور یوجناوں کے پرگتی کی سمکشہ کی دھیمی پرگتی پر انہوں نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ایجنسی CGMSC کو تیجی سے کاری کرنے نردیشت کیا رکتدان سنگرہن کے لیے روشٹر بنا کر ورش بھر شیویر لگانے کہا گیا رائے گھر کا میڈیکل کولیج شہر سے دور ہونے کے قارن سٹی بس چلانے کی سمبھاؤنوں پر ویچار کرنے کے لیے زلہ پرشاسن سے کہا گیا ہے اس کے علاوہ انہیں بیشیوں پر بھی انہوں نے دشتر نردیش دیئے زلہ کبیر دھام میں گو سیوک سادرام یادو کی ہتیا کے معاملے میں سرو یادو سماج میں آکروش ویابت ہے بدھوار کو سماج کے پتادکاریوں نے کلیکٹر کے مادھیم سے مکھے مندری کے نام کے اپن سوپا سماج کے پتادکاریوں نے مانگ کی ہے کہ گھٹنا کے آروپیوں کا چہرہ بے نکاب کیا جائے وہیں مرتق کے پریوار والوں کو ایک کروڑ روپے آرثک موجہ اور پریوار کے ایک صدر سکو شاس کی نوکری دی جائے گورتالہ بھیکی کیس جنوری کو سادرام یادو کی گلریت کا رگیات لوگوں نے ہتیا کر دی تھی کبیر دھام کے جو ہمارے بورلا کے لالپور گام میں ایک ہمارے نردوس سادرام یادو کا ہتیا ہو گیا ہے نرمم ہتیا کر دیا گیا ہے جس میں اور اپرادی ابھی بچے ہوئے ہیں تو اس کے لئے نشپکچ جانچ کرانے کے لئے ہم لوگ یہاں پر مانگ کرنے آئے ہیں اور نشپکچ جانچ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پڑیت پکچ ہے سادرام کے پریوار گو جو کی اکیلے کا ماد ہوا کر کے اپنے جیوانے اپن کرتا تھا گائے چراغر کے آج ان کو نرمم ہتیا کر دیا ہے آج اس کا گھر بلکل سنا پڑا ہے تو ہم ساسن سے مانگ کرتے ہیں کہ ایک کروڑوں کو تدکال مہجہ دیا جائے اور ان کے پریوار میں ایک آدمی نوکری دیا جائے منگلوار کی رات سٹی کوتوالی تھانا شیطر کے جوالی نالا کے پاس شادی سماروح چل رہی تھی جس سے سڑک جام ہو گیا جام میں فسے واہن کا چالک ہور نہ بجانے لگا جس سے دلہن کے بھائی نے کار کے بونٹ پر ہاتھ پٹکا جس کے بعد دونوں پکشوں میں بیواد اتنا بڑھا کی معاملہ تھانے پہنچ گیا مدھر پدیش کے مکہ مندری کے قریبی رشتہ دار کے ساتھ مارپیٹ اور گاڑی میں توڑ پھوڑ کے معاملے نے اس قدر تہلکہ مچا دیا کہ پولیس کے افسر اور کوتوالی پرباری فیئر ویل پارٹی چھوڑ کر تھانے پہنچ گئے جوالی پول کے پاس گورک پریوار میں بیٹی کی شادی کے بعد منگلوار دے رات بیدائی کا کارکم چل رہا تھا اس دوران مدھر پدیش سے ریجسٹرڈ ایک کار یہاں لگے جام میں پھنس گئی بار بار ہن بجانے پر دلہن کے بھائی کا کار سوال لوگوں سے بیواد ہو گیا بات مارپیٹ تک جا پہنچی دونوں پکش اپنی اونچی راجنیتک پہنچ کا راپ دکھا کر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے دھککہ مکی اور شور شرابہ کی بیچ کسی نے کار کا کانچ توڑ دیا اب معاملہ پوری طرح سے ٹول پکڑ چکا تھا دونوں پکش کوتوالی تھانا آدھم کے یہاں بھی ان کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا سلسلہ دیر رات تک چلا ادھر فیئر ویل پارٹی کی خوشی کافور ہو گئی اور سی ایم مہنیادوں کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مارپیٹ کے سوچنا ملنے پر پولیس کے ماتھے پر چنتا کی لکیرے دکھائی دینے لگی تھی دونوں پکش بھی راجنیتک دل سے تھا لیکن سی ایم کی قریبی کے ساتھ مارپیٹ اور درویمہار کا معاملہ ہونے سے پولیس ویبھاگ میں ہڑکم مچ گیا عالی آدھکاری اور سبھی تھانے کے ٹی آئی سٹاف سی ٹی کوتوالی تھانے پہنچے سمجھائش اور سمجھوتے کی کوشش کی گئی یہاں پہ جوالی پول کے پاس ایک گھر میں شادی ہو رہا تھا اور بیدائی کا کارکرم چل رہا تھا اس دوران روڈ شڑک جام ہو گئی تھی تو کچھ یاترہ کرنے والے جا رہے تھے اس دوران دونوں پکشوں میں تھوڑا سا ہلکا ویباد ہو گیا تھا جو دونوں سکایت کیے تھے اور بعد میں ان دونوں پکشوں نے اپنے سکایت پر کوئی کاروہی نہیں کرنا چاہا ایسا لکھت میں دیا ہے بتا جاتا ہے سی ایم کی قریبی نیجی کارکرم میں شامل ہونے کے بعد پریوار سمیت کار سے بلاسپر میں ہی اپنے ایک رشتے دار کے گھر جا رہے تھے اسی دوران یہ بیواد ہو گیا بہرحال پارٹی نیتاؤں کی سمجھائش کے بعد دیر رات دونوں پکشوں کے بیچ سمجھ ہوتا ہو گیا اور پولیس ادھکاریوں نے چین کی گہری سانس لی کیمرمن پردی بھوئی کے ساتھ دلیب جگوانی لوگسو ٹی وی بلاسپر اسمار سٹی یوجنا کے تہر شہر کے بھیدر چوک چوراہوں میں سگنل لگائے گئے ہیں اب اس کا بستار کرتے ہوئے شہر کے دوسرے چوک چوراہوں میں بھی سگنل لگانے کا کام کیا جا رہا ہے تیفرا سکری اور موپ کا چوک پر سگنل لگائے جا رہا ہے ہائی ٹیک بس اسٹینٹ کے پاس آئے دن لگنے والے جام اور ہو رہے ہاتھ سو کو دیکھتے ہوئے ٹریفک پولیس کی تیناتی کی گئی ہے اور سگنل بھی لگائے جا رہا ہے تاکہ ٹریفک کی سمسے سے نجات مل سکے بیلاسپور رائپور مکھے مارگ پر ہر پل بھاری وہانوں کا آوگامن ہوتا ہے ٹریفک نیاموں کا پالن کرنے کے لیے لوگوں کو پریرید کرنے سنسطھا جن آکروش نے اپنے کیلنڈر میں بچوں کو اسٹھان دیا ہے ناکپور کی سنسطھا کا چھتیزگر میں لگتار بستار کیا جا رہا ہے جن آکروش کی بیلاسپور پرمک سماس سے بھی ویدیہ گووردھر نے کہا بچوں کی اپیل کا اچھا سر ہوگا اس کے ذریعے لوگ معصوم بھاؤناوں کو سمجھ کر سڑک پر چلتے سمیں خود کے ساتھ دوسروں کی پرواہ کریں گے ان کا کہنا ہے لا پرواہ لوگوں کے کارن بہت سے چالانی کاروائی کا شکار ہوتے ہیں ٹریفک پولیس کو اس اور گمبھیرتا سے دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنے وارشی کیلنڈر کے اٹریشن کے لیے ناکپور کی یہ سنسہ راشتری اسطر پر پہچان رکھتی ہے سڑک درگھٹا میں کمیلانے جنتہ کو جاگروک بنانا اور نئی پیڑھی کو اس کے لیے تیار کرنا سنسہ کا اپرمو خود دیش ہے بچوں کے مادیم سے جو بچے ہمارے کچھ کچھ گانے کے مادیم سے اور لوگوں کو آویر کرنے کے مادیم سے سڑک میں آتے ہیں یہ ٹیم بچوں کی اور سکولوں میں جا کے شکشہ دیتے ہیں تاکہ ہمیں آگے ہمارا جو سماج بنے بچوں کو آویر کرنے کی جرات نہیں پڑے گی ان کے شکشہ میں یہ سامیل ہو جائے گا سنسکاروں میں یہ شامیل ہو جائے گا تو سب لوگ ٹھیک چلیں گے ایسی امید ہے اس کے علاوہ جو جاگروک نہیں ہے وہ کم سے کم اپنے پریوار اور بچوں کے مادیم سے یہ جانے کہ آج ہمارا سڑکوں پر چلنا ہمارے لئے اور دوسروں کے لئے کتنا ضروری ہے تاکہ ہم ان معصوم جندگیوں کو نہ برباد کرے سہیتیس میں اکھیل بھارتی ڈاک بیڈمنٹن پرتیوگیتہ اپنے فائنل راؤن میں پہنچ گئی ہے چھتیسگر پریوانڈل کے تتو دھان میں پانچ سے نو فروری تک رائیپور میں آئیجید پرتیوگیتہ میں پروش مہیلہ سنگل ڈبل اور مکس ورگ میں بیڈمنٹن میچ کھلے جا رہے ہیں اس میں دیش بھر کے ڈاک کرمچاری ادھکاری بھاگ لے کر اپنے کھیل کوشل کا پردرشن کر رہے ہیں نو فروری کو سماپن اور پروشکار ویترن سمارو ہوگا بتایا جارہا ہے کہ چھتیسگر کے کھلاڑیوں کا پردرشن نراسہ جرک رہا ہے دکشین پورو مدینلوے ٹریک مینٹینر ایسوسیشن دورہ بدھوار کو جولن سمسیاؤں کو لے کر ڈیاری ایم کاریلہ کے سامنے ایک دیو سی دھرنا دیا گیا انہوں نے جورنل اسطر کی سمسیاؤں سے اور ناکپور مندل میں شید کالین پیٹرولنگ کا کارے کرمچاریوں سے سولہ کلومیٹر کرائے جا رہا ہے گاڑیوں کی گتی بڑھ گئی ہے دھرنم بیٹھے کرمچاریوں کی مانگ ہے کہ ٹریک مینٹینروں سے بارہ کلومیٹر سے زیادہ کا پیٹرولنگ نہیں کرائے جائے سولہ کلومیٹر کو گھٹا کر بارہ کلومیٹر پیٹرولنگ کرنے سے پیٹرول مین کو زیادہ رہت ملنے سے اچھی ڈیوٹی ہو سکے گی ابھی کی طرح آٹھ گھنٹے ہی پیٹرولنگ ڈیوٹی میں رہے گا بس پیٹرولنگ کے چار فیرے کی جگہ تین فیرے ہو جانے سے ابھی جو ہر فیرے میں پندرہ منٹ دس منٹ کا ریسٹ مل رہا ہے وہاں پیٹرول مین کو آدھے گھنٹے کا ریسٹ ملنا شروع ہو جائے گا جس سے ریل کی سرکشہ اور بھی اچھے سے ہو پائے گی بلاسپور جون کے تینوں مندلوں میں ٹریک مینٹینروں کی کمی بتا کر شید کالین پیٹرولنگ میں سنرکشن اور سرکشہ سے کھلوار کیا جا رہا ہے سبھی نے اپنی مانگوں کو لے کر جم کرنا ریوازی کی بلاسپور جون کے ساتھ ساتھ پورے بھارتی ریلوے میں پیٹرولنگ کا جو سب سے سویدن سلویسے ہے جس کے وجہ سے پر ڈے پرتیک دن ایک ٹریک مین دو ٹریک مین ہمارا سہید ہو رہا ہے ریل پرساسن پوری حقیقت جانتا ہے پھر بھی جان بچ کر گاندھاری کی سمان اپنے آگ پہ پٹی باندھ کر بیٹھا ہے ہمارا ریل پرساسن سے پسٹ یہ کہنا ہے نیویدن پوروک لیکن پسٹ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کو جی پیس آپ نے دیا ہے اس سے پہلے ہم کو سرکشہ ڈیواز دیجئے جی پیس ہمارے ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھتا ہے لیکن ہم کو ایک ایک سیکنڈ یا ہم کو کچھ پتا چلے کہ ریل اس ٹریک میں آ رہی ہے اس کا کوئی ہم لوگوں کے لیے ریل پرساسن سوچ نہیں رکھ رہی ہے ریل پرساسن کا دھیان ہم لوگ ہر بار آکرش کراتے ہیں ہر سال ہر ورس ہم لوگ بولتے ہیں کہ پیٹرولنگ پر دھیان دیا جائے کہ سولہ کلومیٹر کی دوری ہے اس کو بارہ کلومیٹر کیا جائے چونکہ آج کی سیتی میں ریل پرساسن گاڑیوں کی گتی بڑھا رہا ہے یعنی اتنی ماترہ میں گاڑیوں کے نکالا جا رہا ہے لیکن اس کی پیٹرولنگ کی گتی کو کم نہیں کیا جا رہا ہے وہ بول رہے ہیں کہ آپ لائن اگر نرکشن کر رہے ہو تو برابر اسی گتی سے دھوڑھو جبکہ یہ سمباؤ نہیں ہے ملاسپور منڈل میں ٹریک مینٹرینڈروں کی بہت سی جولن سمسیاں ہیں جس کا نیراکرن اب تک نہیں ہو سکا ہے پرمک روپ سے ٹریک مینٹرینڈروں کو دیے جانے والا رینکوٹ، ونٹر جیکٹ اور سیپٹی سوز صحیح سمیے پر دیا جائے ٹریک مینٹرینڈروں کو مانسک دباہ بنانے کے لیے انعوشک روپ سے دیے جانے والے چارج شیٹ کو تدکال رد دکھے جائے ٹریک مینٹرینڈروں کو انوپسید بتا کر بےوجہ شوشن کرنا بند کیا جائے لوگ سوٹ ٹی وی کے لیے کیمرہ میں راجہ خان کے ساتھ بھوپین سنگر آٹھور کی ریپورٹ بلاسپور ریلوے اسٹیسن آنے والی لمبی دوری کی ایکسپریس سمیت کئی ٹرینوں میں صفائی نہیں ہو رہی ہے اس کا قارن شوچالہ جام رہتا اور گندگی پسری رہتی ہے کوچ کے اندر کا بھی یہی حال ہے سب سے زیادہ ویڈمبنا کی بات یہ ہے کہ ٹرینوں میں اتنی عویوستہ کے بیج یاتریوں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے لیکن ذمہ دار ریل اپسروں کو اتنی فرصت نہیں کہ یاتریوں کو ساپ ستھرا واتورن اپلت کر آ سکیں اس عویوستہ کے قارن یاتریوں کے بیچ آکروش بھی ہے ریلوے دابا کر رہی ہے کہ سبھی ٹرینوں میں OBHS اسٹاف چل رہا ہے اور نیمی صفائی کرتا ہے لیکن حقیقت اس سے الگ ہے صفائی ویوستہ پوری طرح ٹھپ ہے حالات یہ ہیں کہ یاتری شوچالہ تک جانے سے کتر آ رہے ہیں ریلوے کے الگ الگ سیکشنوں میں چل رہے کاریوں کے چلتے ٹرین پر بھاویت ہو رہی ہیں ہر دن دیش کی جانی مانی ایکسپریس سمیت کئی ٹرینیں اپنے تائیں سمیت سے لیٹ چل رہی ہیں لہٰذا بلاسپور ریلوے ڈیویزن کو لگتار نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ریلکارے اور اتر بھارت میں کوہرہ کے کارن لگ بھگ کئی ٹرینیں رد کی گئی ہیں اس کے چلتے لگ بھگ لاکھوں روپیوں کا نقصان ریلوے کو اٹھانا پڑ رہا ہے ریلکارے اور اتر بھارت میں کوہرہ کے کارن لگ بھگ کئی ٹرینیں رد کی گئی تھی اس کے چلتے لگ بھگ کروڑ روپیوں کا ریلوے کو نقصان ہو رہا ہے اب سردی سماپت ہونے کی کگار پر ہے لیکن ریلوے کو اب بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ٹرینیں لیٹ ہونے کے کارن یاتری پریشان ہیں اور اپنا ٹکٹ رد کر آ رہے ہیں اس سے ریلوے کو ہر مہینے لمبا نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے یاتریوں کی سویدھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ریلوے نے راجین نگر دورگے کے بیچ چلنے والی ساؤت بیہار ایکسپریس کا پوروہ ریلوے کے جام تارہ اسٹریسن میں ٹھائراؤ دیا گیا ہے یہ ٹھائراؤ پرائیوگی کے طور پر چھے مہینے کے لیے دیا گیا ہے اب یہ ٹھائراؤ اگلے آدیش کے انسار جاری رہے گا اس کے علاوہ میری ماتھا اتصا کے اوسار پر درشنارتھیوں کو وشیس سویدھا دیتے ہوئے دکشن پوروہ ریلوے کے ویجائے وارا منڈل کے رام وارا پاڈو اسٹریسن میں بیلاسپور تیروپتی ایکسپریس کا آئیس تھائی ٹھائراؤ کی سویدھا دی گئی ہے دکشن پوروہ مدھے ریلوے سے چلنے والی بیلاسپور تیروپتی ایکسپریس کا ایک منٹ کے لیے اسٹھائی ٹھائراؤ کی سویدھا ناو سے گیارہ فروری تک دیا جائے گا اس سویدھا کی اپلابدتہ سے مہری ماتھا اتصا کے اوسار پر رام وارا پاڈو کے درشنارتھیوں کو بہتر یاترہ سویدھا سنشتھ ہوگی بڑھیں گے اہم خبروں کے اور مگر اس سے پہلے سرکھوں پر ایک نصر سی ایس آر مد سے پانی نکاسی کا ہوگا پربند سرکرٹہ شیطر میں مہابون نے ادھکاریوں کے ساتھ کیا پوکا مہینہ مکہ منتری کے قریبی رشتہ دار کے وہاں میں توڑ فور مچہ بوال پولیس کے آل ادھکاری پارٹی چھوڑ کر پہنچے تھانا ریک مینٹینر ایسوسییشن ڈی آر ایم کاریلے کے سامنے دیا دھرنا ریل پرابندھک کو سوپا گیا پر اور جسپور کی ودیارتھیوں نے چھتیزگڑھ ویدھان سوا کی دیکھی کاریوائی اسرو اور مدراز کا بھرمن کر لوٹے وابس ہمارے نیوز ہیڈ لائنز کے پروجیک ہے ماخیجہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی سینٹر بلاسپور ہم آپ کے پریبار کو پورا کرتے ہیں ماخیجہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی سینٹر خبروں کے سنتیم پایدان میں آپ کا سواغت ہے انڈین اسپیس ریسرچ اورگنائزیشن کی ایکسپوزر ویجٹ سے واپس لوٹے جسپور کے میدھاوی بچوں نے بودھوار کو چھتیزگڑھ ویدھان سوا کی کاریوائی دیکھی ان بچوں نے مخیمنتری ویشنو دیو ساہے سے ملاقات کی مخیمنتری کے ہی نردیش پر آدیواسی بہل جسپور کے بچوں کو اسرو اور آئی آئی ٹی مدراز کے بھرمن پر بھی جا گیا تھا گیارہ ہی کہ یہ بچے ویدھان سوا کی کاریوائی کو نزدیک سے دیکھ کر کافی اتساہیت نظر آئے انہوں نے کہا کہ پہلے یہ سب ٹی وی پر دیکھا کرتے تھے اب انہیں پرتکش دیکھنے کا اثر ملا ہے مخیمنتری نے ان سے بھرمن کے بشے میں جانکاری لی تحصیل کاریالے میں نیمیت روپ سے ساب سفائی نہیں ہونے کے کارن جگہ جگہ کچھرا فائلہ ہوا ہے اور اسی کے بیچ ادیوکتہ کام کرنے مجبور ہیں تحصیل کاریالے میں روزانہ سیکڑو فریادی بھی زمین اور پرمار پتروں سے سب مندیت کاریوک لے کر آتے ہیں جو جگہ جگہ پڑے کچھرے وہ دیکھ کر ناک بھوسی کوڑ رہے ہیں تحصیل کاریالے ادیوکتہ سنگ کی ادھکش رامس نہی دوبے نے کہا نگم پرشاسن کی لاپرواہی کے کارن تحصیل کاریالے کے یہ حالات ہیں اگر نیمیت ساب سفائی پر دھیان نہیں دیا جائے گا تو اندولن کرنے کے لئے بیوش ہوں گے پترگاروں سے چرچہ کرتے ہوئے بھگوٹی مانو کلیان سنگٹھن کی کینڈری پروکتر رمیش چندر میشر نے بتایا کہ پنچ جیوتی شکتی تیرد سدھا سرم دھام کے تطور دھان میں دس گیارہ فروری کو سائنس کالیج میدان میں آئیجیت شکتی چیتنا جن جاگرن شیویر میں ہزاروں لوگ جھوٹیں گے اس کے لئے بیعاپک تیاریہ کر لی گئی ہے سماج کو نشہ مانسہ ہر مکت بنا کر دیش میں صد چریتر کا وعدہ ورن استحاپیت کرنا ان کا ادیش ہے سدھا سرم استحاپنا کے ستائیس ورس پورن ہو چکے ہیں اور سدھ گرو دیو شکتی پنج مہاراج کی شنکلپیت یوگ پریورتن کی یاترہ نیرانتر گتیوان ہے ریشیوں کی پنیدھارہ بھارت دیش کو دھرم آدھیاتمہ کی شیطر میں وکاس ونمکھ بنانے کے پریاسوں کا پرینام ہے کہ ان ستائیس سالوں میں ایک کروڑ سے ادھیک لوگوں نے نشہ اور مانسہ ہر سے مکت ہو کر سدھ چریترتہ کا جیوان دھارن کر کے ماتا بھگوطی آدھی شکتی کی سادھنا نیرانتر کر رہے ہیں سماج کو نشہ مکت مانسہ ہر مکت یون چریترواان بناتے ہوئے ان کے جیوان میں بھوتپور پریورتن کیا جا سکے اس لکش کو لے کر کے ماتا بھگوطی جگت جنی جگدنبا کی شادھنا آرادنا کے مادیم سے لوگوں کو سنکلپیت کرائے جاتا ہے اور لوگ نشت روپ سے سنکلپ لے کر کے اپنے جیوانے پریورتن لاتے ہیں ہمارے سنگٹھن میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے سبھی جاتی سبھی دھرم سبھی سمپردائے کا سمان روپ سے آدھرمان سمان کرتے ہوئے ہم سب لوگ پورے سماج کا آوان کرتے ہیں کہ لوگ آئیں اور پرم پوچھ گروہر کے جنرل کلیارکاری چنتن سنیں تو یہ تھی ہماری لوگ سوٹ ٹی وی کی تمام خبریں اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک لے ارشاد کو دیجئے اجازت تمسکار موسیقی